ناظرین ایک طرف سابق وزیراعظم اور صدر مسلم بیگ نواز میاں نواز شریف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں اور اداروں کو مل بیٹھ کر ملکی مسائل حل کرنے کے اعلانات کر رہے ہیں تو دوسری طرف مسلم بیگ نون کی لیڈرشپ سینر لیڈرشپ فکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کی بات چیت بھی کر رہی ہے خج آصف کہتے ہیں کہ نہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں نہ مذاکرات کے حق میں ہیں جبکہ ایسن اقبال کہتے ہیں کہ عمران خان این ارو چاہتے ہیں اور جب تک وہ نو میری کے حوالے سے معافی نہیں مانگتے مذاکرات نہیں ہو سکتے رانہ سناللہ اس وقت کہتے ہیں کہ مذاکرات کر لینے چاہیے اور نے اس ٹاسٹ بھی سونپا گیا ہے کہ وہ مذاکرات کریں گے محمود خان اچکزئی سے کیونکہ تحریک انصاف نے بھی محمود خان اچکزئی کو یہ ٹاسٹ دیا ہے کہ ان کے بیعہ پر وہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کر سکتے ہیں گویا سیاسی جماعتیں مذاکرات تو کرنا چاہتی ہیں لیکن اپنا بیانیاں یہی رکھنا چاہتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتی یہی مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے وہ بات چیت کرنا چاہتی ہے مذاکرات چاہتی ہے پہلے اس نے یہ موقف اپنایا کہ وہ کسی صورت بھی موجودہ حکومر سے یا سیاستدانوں سے بات چیت نہیں کرے گے بلکہ اسٹیبشمنٹ سے بات چیت کریں گے اسٹیبشمنٹ سے جب ان کو جواب ملا کہ نئی سیاسی جماعتوں سے ہی بات چیت کرنی پڑے گی تو انہوں نے محمود خان اچکزہی کو یہ ٹاس سوم دیا ہے سارے اختیارات دیا ہیں کہ مذاکرات محمود خان اچکزہی کریں گے لیکن تحریک انصاف کے بھی آپ پر گویا تحریک انصاف مذاکرات بھی چاہتی ہے کرنا بھی چاہتی ہے لیکن یہ نہیں چاہتی کہ یہ کہا جائے کہ تحریک انصاف پیپرز پارٹی مسلم نیگ نون سے بات چیت کر رہی ہے یہ ہماری سیاست کا علمیہ ہے کہ سیاستدان سچ بولتے ہوئے گبراتے ہیں اور ان کی بات چیت کا ایک چیرہ اور ہوتا ہے اور دوسرا چیرہ کچھ اور ہوتا ہے دوسری طرح دیکھا جائے تو میاں نواز شیف قیمتوں میں کمی کی بات کر رہے ہیں عوام کے مشکلات حل کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن الین جی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے گویا حکومت کے علانات اپنی جگہ پہ لیکن مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے رہی مولانا فضل رمان آج کل کی خبروں میں ہیں سب لوگ ان کے دروازے پر جا کر دستک دے رہے ہیں اپنی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے مولانا فضل رمان سے عاصف علی زرداری بھی ملے شباز شیف صاحب بھی ملے تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی مل رہی ہے اور ہر کوئی مولانا فضل رمان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے مولانا کس طرف جائیں گے اب یہ آنے والا وقت بتائے گا البتہ مسلمی نون دعویدار ہے کہ مولانا ہمارے پرانے اتحادی ہیں اس لیے وہ ہمارا ساتھ ہی دیں گے سیاست کے اندر کیا واقعی کوئی بڑی تبدیلی رونما ہونے والی ہے کیا سیاسی جماعتیں مل بیٹھنے والی ہیں کیا عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو پائیں گی ایک ٹیبل پر بیٹھ کر عوامی مسائل کی بات کریں گی یا محض سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر سیاسی معاملات یا سیاسی مذاکرات کی بات کریں گی اس میں بھی آج کے پرامے گفتگو کریں گے ساتھ ہی ساتھ جائزہ لیں گے چانسل کا الیکشن آکسفورڈ میں ہونا ہے لیکن پاکستان سے عمران خان صاحب کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے یہ مہم کیا نتیجہ سامنے لائے گی اور آخر کیوں ضرورت محسوس کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے مخالفین کو کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن کے حوالے سے جہاں چانسل کا انتخاب ہونا ہے وہاں عمران خان صاحب کو ہر صورت باہر دیکھنا چاہتی ہے یہ بھی آج کے پرام کا موضوع ہوگا ہمارے ساتھ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ملک کے ممتاز قانوندان احمد عوائد صاحب موجود ہے ان کے ساتھ تشاری رکھتے ہیں سینٹر ناصر بڑھ صاحب پاکستان مسلم دین نواز کے سینئر رہنما ہیں جبکہ مزمل صور وردی صاحب سینئر صافی سینئر تذیہ کار آج کے پرام میں شریک گفتو ہوگے احمد عوائد صاحب بہت شکریہ پرام میں وقت دینے کا پرام کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا یہ بتائیے گا کہ کیا مذاکرات کا آغاز اب سمجھ لیا جائے سیاسی جماعتوں کے مابین میاں نواز شریف نے اعلان کیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ادارے مل بیٹھیں ملکی مسائل اور عوام کے مسائل کا حل تلاش کریں پاکستان تحریک انصاف نے محمود خان اچھک سہی کو یہ ٹاس دیا ہے انہیں پورا اختیار دیا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کر سکتے ہیں آن دی بی آف آف پی ٹی آئی تو کیا آپ سمجھا جائے کہ سیاسی جماعتوں اور پی ٹی آئی کے مابین مذاکرات کا آغاز ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں تو یہ بات بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں اور بقاعدہ آپ کے مختلف ٹاک شو میں تمام چینلز میں جہاں موقع ملا میں نے بڑے وضاحت سے یہ بات کی کہ یہ اس سے بہتر وقت نہیں ہے کہ آپ اس وقت جو ہے ایک تو کانفرنس لاؤن ٹیبل کانفرنس کریں کانسیٹیوشن کو بنیاد بنا کر اور تمام پولٹیکل پارٹیز کو تمام پولٹیکل لیڈرز کو سب کو دعوت دیں اس میں آنے کی اور اس کو کانٹینیو رکھیں جب تک کہ ایگزاوسٹیفلی سب سپیچز کر کے اپنا اپنا نکتہ نظر بیان کر کے وہ اس کو کانسیس بیلڈ نہ ہو جائے اور اس میں ایڈ دی اینڈ اف تا ڈی بقاعدہ طور کے اوپر تمام یہ کمیٹمنٹ کریں گے پاکستان کے آئین کے ساتھ کہ پاکستان کے آئین جو ہے حرف بحرف اس کو ہم فالو کریں گے اور رائٹ لیفٹ نہ کسی کو ہونے دیں گے نہ خود ہوں گے یہاں سے رول اف لاؤ کا بنیاد بنے گی اور پھر آپ ایک کانسیس جو بیلڈ ہوگا نیشنل بیلڈنگ کا وہ کامیابی سے آگے چل پڑے گا لیکن اگر ہم سکور وننگ کے لیے ہم اسٹیبلشمنٹ کے طرف نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے کہ جی وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے تو ہم طاقتوار ہیں جو بھی اس طرح کرے گا وہ میرے خیال میں پاکستان سے وہ دشمنی کرے گا وہ پاکستان کا خیرخواہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بارہا کہا گیا عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ اس حکومت سے جو بے اختیار حکومت ہے ان سے ہم مذاکرات نہیں کریں گے ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے پھر محمود خان اچک زئی اگر بحاف پر مذاکرات کر سکتے ہیں حکومت کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف خود کیوں نہیں مذاکرات کر سکتی یعنی یہ محمود خان اچک زئی صاحب کو درمیان میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے دیکھیں یہ بھائی آپ کو بتاؤں کہ اس یہ اس کو تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے اس بات کو عمران خان نے کبھی یہ نہیں ان کا مقصد کبھی بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ پولٹیکل پارٹی سے یہ جو پارٹی حکومت بنا کے بیٹھی ہے چاہے وہ فالس ہے جیسے بھی ہے حکومت بنی ہوئی ہے ہم ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن ایٹی سیم ٹائم وہ یہ ضرور کہتے رہے ہیں اور وہ ایک گراؤنڈ ریالیٹی ہے کہ جس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے بقاعدہ ایک قدم آگے بڑھایا آگے بڑھا کے انہوں نے الیکشن کمیشن کو ان کے ایماں کے اوپر رگنگ ہوئی بے تاشک الیکشنز کے اندر اس کے بعد گمٹ جو ہے ان کی مرضی سے بنائی گئی جو منسٹریز ہیں ان کی مرضی سے دی گئی یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ کیرٹیکہ چیف منسٹر جن کا تعلق کسی پولٹیکل پارٹی سے نہیں تھا وہ سینٹ کا الیکشن لڑتی ہیں اور پولٹیکل پارٹی جو ہیں نون لیک بھی اور پیپل پارٹی بھی اپنے کینڈیٹ کو چھوڑ کے اس کو ووٹ ڈالتے ہیں یہ کس کے کہنے بھی کیا جب یہ صورتحال ہوگی تو عمران خان اگر یہ بات کہے گا تو وہ اس حد تک تو حکم جانب ہے لیکن یہ دینائل کبھی نہیں ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہیں کبھی دینائل نہیں ہوا کہ وہ اپنے موقف کے اوپر جو ہے بات کرنے کے لیے پولٹیکل پارٹی سے پولٹیکل ڈائلوگ کے لیے بلکل تیار ہیں اور یہ اس کو گرینڈ گرینڈ ڈائلوگ کی شکل دی جائے جیسے میں نے آپ سے کہا دیکھئے معاملات حل ہونے شروع ہو جائیں گے ہمیں ماضی کو بھلا کے آگے بڑھنا ہے پاکستان کے لیے اور اگر ہم اس طرح سے آگے چلیں گے بہت ساری چیزیں ہیں دیکھیں اب یہ آئی پی پی کا کتنا بڑا ایشو ہے آپ کے سامنے یہ ایشو میں آپ کو پتا ہے کہ جو محتاط اندازی کے مطابق جو ابھی تک ہینڈ آؤٹ ہے اس کے اوپر اگزیکٹلی کہ انٹرم آف ڈالر ایک سو چونتیس بلین ڈالر جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان آئی پی پی کے بغیر ایک یونٹ ان سے لیے ان کو پیسے ادا کر چکی ہے آپ اندازہ تو لوگ آئیے اس ملک کے ساتھ ہو کون رہا ہے کیا رہا ہے اور آپ جب تھوڑا آپ کو پتا کہ ابھی جب ڈیٹیل آئی ہیں سامنے ٹونٹی ایٹ پرسنٹ ٹونٹی ایٹ پوائنٹ تھری پرسنٹ جو اس کا شیر ہے وہ ان کا شہباز شریف اور ان کے بیٹوں کا اب اندازہ لگائیے ایز ایک گوز جیسٹر ان کو چاہیے یہ تھا کہ حکومت میں لگئی آپ پرائیم منسٹر ہیں ملک کے حالات خراب ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم سارا پیسہ آپ کو لٹا رہے ہیں واپس باقیوں کو پکڑ لیں آپ وہ بھی یہاں کہی ہیں سارے گمڑ کے شیر ہیں باہر کے لوگ تھے ہیں ہی نہیں اس کے اندر تو آپ اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑیں کہ جناب ہم تک کاری کچھ نہیں ساکتے ہیں